اسلام علیکم ناظرین بلوشتان کی سیاست میں بہت بڑا گرمہ گرمی تھی انگامہ تھا لیکن کچھ دنوں سے خاموشی نظر آ رہی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر خاموشی کے بعد ایک توفان برپا ہوتا ہے مجھے بھی لگ رہے کہ چند دنوں کی جو یہ خاموشی ہے اس کے بعد توفان آنا ڈیفنیٹلی بنتا ہے اچھا معاملہ یہ ہے کہ جو نعرہ ذراکی نے انہوں نے کوئٹا اسٹیشن چھوڑ دیا ہے کچھ سیاتی علاقوں میں پکنک منانے گئے ہیں اور کچھ کراچی میں موجود ہیں کچھ اسلام آباد چلے گئے ہیں یہ تب ہوا تھا جب اسپیکر عبدالقدس بزنجو کے جو چچا ہیں وہ بڑے سیریس کنڈیشن میں آسپیٹلائزڈ ہیں تو قدس بزنجو نے کوئٹا چھوڑ کے وہ کراچی چلے گئے تو اس کے بعد جو نعرہ ذراکی نے ایک ایک کر کے وہ بھی کراچی چلے گئے کچھ دیوز کے پیچھے اور اس کے بعد جیسے ہی نعرہ ذراکی سے اسٹیشن خالی ہو گئی تو جام صاحب بھی اسلام آباد چلے گئے زیرے کے جام صاحب کا عزیز وزیر اللہ وہاں پہ بڑا مصروف دن گزرا ایک تو میٹنگز ہوئے ہیں زیرے کے افغانستان اور ملوشتان کے بارڈرز جو لگتے ہیں اس ایشیوز پہ کافی سارے باتیں ہوئی ہیں اور دیگر ایشیوز آرہے اس میں بھی ڈسکس ہوئے ہیں اچھے جام صاحب کے جانے سے پہلے ایک مشن بنی گالا بنی تھی ہم نے آپ کو پچھلے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ مشن بنی گالا کیا تھی ابھی اطلاعات ہیں جو انفارمیشن کلٹ کیے ہیں ہم نے اس میں ایک آ جا رہا ہے کہ جو بنی گالا کا مشن ہے وہ ناکام ہو چکا ہے جس مقصد کے لیے یہ مشن گئی تھی بنی گالا برحال وہاں سے کوئی خاص رسپونس نہیں ملائے جام صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو ناراض عراقین ہیں ان کو خوش کریں اور بیک ڈور چینل کافی حد تک جام صاحب کی ٹیم کی کوشش ہے کہ وہ ناراض عراقین سے رابطے رکھیں اور ان سے جو ہے ان کو رازی کرنے کی کوشش کی جائے اب تک کی جو اطلاعات ہیں جتنے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں رازی کرنے کی یا ان کو منانے کی وہ کوشش فلحال کامیاب ہوتے ہوئے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں ہم برحال کہیں سے کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ تین چار ایسے عراقین ہیں وہ رضا مند ہو گئے ہیں لیکن رضا مندی اب تک نظر نہیں آ رہی ہے کہنے کی حد تک تو ہے برحال کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لوں گا لیکن کہتے ہیں کہ بارہ تیرہ جو ناراض عراقین ہیں ان میں سے تین یا چار کے ساتھ جو ہے جام صاحب کی ٹیم نے مذاکرات کی ہیں اور مذاکرات کے بعد جو ہے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود جو ناراض عراقین جن کو منانے کی جو ہے وہ بتا جا رہا ہے کہ ان کو منایا گیا ہے وہ بھی اب تک باقاعدہ جام صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی رضا مندی کا اظہار نہیں کیا ہے اوپن تو یہ ان ناراض عراقین کے جو ہے وہ معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جام صاحب کو اٹس دیا گیا ہے کہ آپ کی حکومت تب آگے جا سکتی ہے کنٹینیو کر سکتی ہے جب تک آپ ناراض عراقین کو راضی نہیں کریں گے ناراض عراقین کے ہم نے تو آپ سے شیئر کیا کہ ابھی تک کو فلحال بظائر اور جو ہے کوئی ناراض عراقین جو ہے وہ آہ تیار نہیں ہو رہا اچھا جو ناراض عراقین ہے ان میں سے کچھ عراقین سے میری بات ہوئی ہے پرسنلی وہ بڑے ہوپ فل ہے برحال بہت خوش ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تین مہینے کا ٹیم دے دیں لیکن ہم نے جواباً کہا ہے کہ ہمارے لیے آنے والے دس دن یا نو دن جو رہتے ہیں وہ باری پڑ رہے ہیں کہاں تین مہینے کی جو ہے محلت جو ہے مزید اس میں توسیح کی جا سکتی ہے ملکہ ناراض عراقین کے کہ ہم تین مہینے کی محلت کے لیے تیار نہیں ہیں تین اکتوبر کا جو ڈیڈ لائن دیا گیا تھا اس ڈیڈ لائن کے اندر جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے اور ہر حال میں ہونا ہے اچھا پھر آپ دیکھیں گے کہ پچھلی بار بھی ہم نے کہا تھا کہ ناراض عراقین ہو یا جام صاحب کی ٹیم ہو میڈیا میں کبھی نہیں آئے گا تین اکتوبر کے بعد کا جو سیچیوشن ہوگا وہ ظاہر ہے کہ آج کی سیچیوشن سے تھوڑا الگ ہوگا دونوں طرف سے نارجام صاحب کی ٹیم میڈیا میں انٹری مارے گی نا ناراض عراقین میڈیا کے سامنے آ کے اپنا موقع پیش کریں گے کیونکہ ان کو منع کیا گیا ہے باقیدہ طور پر ایک اصول بنایا گیا ہے کہ دونوں طرف سے میڈیا کے سامنے نہیں آنا ہے لیاکہ شاوانی جیسے لوگ آتے ہیں زیرے کے ترجمان بلکستان کے وہ آتے ہیں یا اپوزیشن کو لٹاڑتے ہیں اپوزیشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا اپنی ڈیولیمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کی علاوہ ناراض عراقین سے متعلق کوئی بات نہیں ہوتی ناجام صاحب کر رہے ہیں دیکھیں جب سے یہ معاملہ چلا ہے ناجام صاحب اس متعلق بات کر رہے ہیں جام صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ بھی اپوزیشن کی بات کرتے ہیں یا دورمنٹ کی بات کرتے ہیں اچھا پھر ایک سریم سیکٹر نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ جہاں جہاں جتنے ڈی سیز ہیں ظلی انتظامیہ وہ جو ہے کلی کچیری لگائیں گے لوگوں کی مسائل سنیں گے یعنی کہ جان صاحب کو تین سال کے بعد خیال آیا کہ لوگوں کے مسائل بھی ہیں اور ڈی سیز کو یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ جی آپ نے مسائل سننے ہیں حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا یا اتنا بڑا اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اتنی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی اگر ہر ہفتے یا ہر مہینے ڈی سیز اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے کلی کچیری لگا دیتے لوگوں کے مسائل سنتے ان کو جہاں تب ہوتا ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی تب آج ہم جام صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہوتے کہ جام صاحب عوام کے مسائل سے مطالق جو بڑا سنجید ہیں اچھا پھر آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں سے اسٹوڈنٹس کے ایشیوز چل رہے ہیں اگزامز کے اپوزیشن رات رات بر اسٹوڈنٹس کے ساتھ تانو میں جا کے ان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں اور اس متعلق جو ہے نہ ترجمان بلوشتان حکومت کا کوئی سٹیٹمنٹ آ رہا ہے نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ڈیولیمنٹ ہو رہی ہیں نہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نہ ان کو جو ہے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل آم نکال رکھتے ہیں خاموش ہی ہے بالکل یعنی کہ جہاں جہاں پبلک ایشیوز آتے ہیں وہاں حکومت خاموش نظر آتی ہے اچھا جام صاحب نے سننے میں آ رہا ہے کہ جام صاحب نے اوپر والوں کو جا کے اپنے جو کارگردگی ہے تین سال کی وہ پیش کر دی اور کہا ہے کہ میں نے اتنے سالوی میں یہ کام کیے ہیں اور جو نعرہ ذراکین ہیں ان کی جو ہے کچھ فائلیں بنا کے اور لے کے گئے ہیں کہ جی انہوں نے یہ یہ کرپشن کیے ہیں اگر کرپشن کی ہم معاملات پہ آ جائے نا تو نور مددمر بھی نہیں بچتا وہ کہاں کیسے کرپشن ہو رہی ہے جو جو اس وقت جام صاحب کے ساتھ ہیں کرپشن وہ بھی کر رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ نارد صرف نارد عراقین بڑے صاف ہیں نارد عراقین نے کرپشن کی ہے سو فیصد کی ہے لیکن جو جام صاحب کے ٹیم میں اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بھی کرپشن کیے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ کابینہ کے نارد عراقین کے سب کی فائلیں جا کے رکھ دی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ یہ کرپشن کیے یہ ہونا چاہیے تھا چونکہ ایک مقابلہ ہے ایک دوسرے کو جو ہے نیشہ دکھانا ہے تو نارد عراقین ہیں وہ جا کے جام صاحب کی براہیاں کرتے ہیں ان کی خامیاں بیان کرتے ہیں اور جام صاحب فائلیں اٹھا کے نارد عراقین کے کرپشن کی فائلیں رکھ دیتے ہیں اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح مسئلہ حل ہو کیونکہ اس سے پہلے جب جب کوئی بھی ناراض ہوتا تو جام صاحب دڑلے سے ان کو کہتا جی آپ جا سکتے ہیں سب ڈوبگی کا مثال ہمارے سامنے ہیں سارے بھوتانی کی مثال ہمارے سامنے ہیں قدس بزنجو کی مثال ہمارے سامنے ہیں ملکہ جو جو ناراض ہوتا تو جام صاحب کو کوئی ایشو ہی نہیں تھا ہوکی تھا اگر تم نے جانے چلے جاؤ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اب نوبت آئیے منانے کی جن کو جام صاحب نے ناراض کیا ہے وہ اب کیسے ناراض عراقین جو ہیں وہ کیسے خوش ہوں گے یہ تو ظاہرہ آنے والا وقت ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا جن سے میری بات ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ خوش ہوں گے ان کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ جام صاحب استیفہ دے کے چلے جائیں جو پندرہ دن کی محولت دی گئی ہے حالانکہ حکومت کی جانب سے اس کو کافی ڈنائے کیا گیا لیکن محولت پندرہ دن کی جو محولت ہے وہ ہے ایک اگریمنٹ موجود ہے اس پہ ابھی ناراض عراقین کہتے ہیں کہ اس پہ امپلینٹمنٹ ہونے کی ضرورت ہے ناظرین یہ صورتی حال تھی اب تک بلوشتان کے نئے ڈیورمنٹس کی کیونکہ دو تین دن سے ہم خاموش تھے ہیں کسی اور معاملات پہ ہم گئے تھے جیسے جیسے نئے ڈیورمنٹس آتے رہیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ سیئر کرتے رہیں گے لیکن جن ناظرین نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے رہیں تاکہ ہم اس فیڈ بیک کے مطابق جو ہے جو ہماری خامیاں ہیں اس پہ جو ہے ہم کنٹرول کر سکے اپنے اس رشید بلوش کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ